ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کاؤک پارو کی نیوز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران محلق وبا نے مزید چالیس افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دی مرنے والوں کی مجموعی تعداد بائیس ہزار آٹھ سوٹھاسی ہو گئی پاکستان بھر میں اس دوہا مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی گربانی کا سلسلہ ایت کے تیسری روز تک جاری رہے گا وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقی ہفتہ ممالک کے ساتھ کھڑا ہوگا وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں معاشی عزاد شمار حوصلہ افضاء ہیں بھارت اپنے مفادات کی خاطر خطے کا آمن خراب نہ کرے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اغوان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کے نتیجے کے قریب پہنچ چکے ہیں مریم نواز کشمیر میں وزیر آزم کی خلاف غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہی ہیں شیخ رشید کہتے ہیں کہ داسو واقع کی عالی سطح پر تحقیقات ہو رہی ہیں مرتضہ وحب کی بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی توعیناتی حکومت سنگھ کا اختیار ہے مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سنگھ کے لوگ پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں پاکستان کے نامور صحافی عارف نظامی انتقال کر گئے عارف نظامی کا شمار ملک کے نامور صحافیوں میں ہوتا تھا ملک میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں وبا نے قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چالیس افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے پاکستان میں فال کیسز کی تعداد اکی آون ہزار پانچ سو اٹھاسی ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جان لیوہ وائرس کے حملے جاری ملک بھر میں مزید چالیس افراد انتقال کر گئے مجموعی امباد کی تعداد بائیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی ہو گئی مضبط کیسز کی تعداد چھ اشاریہ دو چھ فیصد ریکارڈ کی گئی ان سی او سی کے مطابق پاکستان میں ایکٹیپ کیسز کی تعداد اکی آون ہزار پانچ سو اٹھاسی ہو گئی مجموعی کیسز کی تعداد نو لاکھ چھ انوے ہزار چار سو اکی آون تک پہنچ گئی کرونا کیسز میں پھر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مزید دو ہزار پانچ سو اناسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ نو لاکھ بائیس ہزار چونتس افراد کرونا سے سہت یاب ہوئے آداد شمار کے مطابق پنجہ میں تین لاکھ اکی آون ہزار تین سو پینٹالیس سن میں تین لاکھ انسٹھ ہزار آٹھ سو چوبیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو اٹھاس اسلام آباد میں پچیاسی ہزار اٹھائیس بلوچستان میں انتیس ہزار دو سو بیالیس آزاد کشمیر میں بائیس ہزار تین سو انتالیس اور گلگت بلتستان میں سات ہزار پانچ سو پانچ سو پینٹس افراد کرونا سے متاثر ہوئے ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں قصبات اور دیہات میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے جس میں علماء کرام مشایق اعظام اور مفتیان قرام نے اپنے خطبات میں اسوائے ابراہیمی علیہ السلام اور دین اسلام میں قربانی کے فلسفی کی اہمیت پر روشنی ڈالی مذید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں عید العظام مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں قصبات اور دیہات میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے جس میں علماء کرام مشایق اعظام اور مفتیان کرام نے اپنے خطبات میں اسوائے ابراہیمی علیہ السلام اور دین اسلام میں قربانی کے فلسفے کی اہمیت پر روشنی ڈالی نماز کی ادائیگی کے بعد اسلام کی حقیقی سربلندی امت مسلمہ کی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے خصوصی دعائیں کی گئیں ایک نمازی محمد رمضان کا کہنا تھا اسلام میں تو انسان کو ڈر خوف رکھنا ہی نہیں چاہیے لیکن کرونا کی حفاظتی تدابیر ہے اس کو احمل کرنا چاہیے ماسک لگا کے رکھنا چاہیے سینٹائزر وغیر رکھنا چاہیے ابھی جس طرح بتا رہا ہے کہ ملکی حالات میں کرونا کی چوتھی لہر بہت تیزی سے آ رہی ہے تو لوگ کافی اموات ہو رہی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر میں سیفٹی اختیار کرے ماسک لگا پہنے اگر باید جائیں تو ماسک لگا پہنے سینٹائزر استعمال کریں اور باقی یہ ہے کہ عوام کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اس معاملے میں ہر وقت انسان کو کوئی رسک نہیں لینا چاہیے کیونکہ زندگی جو موت وہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ کو سیفٹی بھی رکھنی چاہیے نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہری سنت ابراہیمی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے مختلف جانوروں کی قربانی کرتے رہے ایک شہری زیشان احمد کا کہنا تھا دیکھیں آج ہی اتنی طرح کا موقع ہے اور ہر طرح فرش ہے اس کے باوجود ہماری کوشش ہے کہ ہماری جو اجتماعی قربانی ہو رہی ہے اس کے اندر ہم لوگ اپنی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ دور دور رہے ہیں فاصلہ رکھیں اور ہم نے جو جوان زیبا کی ہیں تو یہ بھی ہم نے زیبا فاصلے سے کی ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ بجیں اس سے اور لوگوں بچائیں قربانی کا یہ سلسلہ عید کے تیسرے روز تک جاری رہے گا عید الزوحہ کے موقع پر قوم کے نام اپنے پیغام میں صدر مملکت اور وزیر آزم نے کہا ہے کہ عید الزوحہ پر پاکستانی قوم اور عالم اسلام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم اور پوری ملت اسلامیہ کی عبادات اور قربانیاں قبول فرمائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نماز عید الزوحہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی بعد ازہ وہ لوگوں سے گلے لگے اور عید کی مبارک بات بھی دیں صدر مملکت عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ کرونا وبا نے تمام امسانیت کو کسی نہ کسی طرح متاثر کیا عوام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اس وقت پوری دنیا کرونا وبا کے عالمی انتحان سے گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو مختلف امتحانات میں ڈال کر آزماتا ہے دوسری طرف عید الزوحہ کے موقع پر قوم کے نام اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عید الزوحہ پر پاکستانی قوم اور عالم اسلام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم اور پوری ملت اسلامیہ کی عبادات اور قربانیاں قبول فرمائیں قربانی کا جذبہ عالمگیر حیثیت کا حامل ہے کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس میں عیسار اور قربانی کا جذبہ نہ ہو وزیر اعظم نے کہا کہ ملک معاشی لحاظ سے جن مشکل حالات سے دو چار تھا اب وہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں ہماری معیشہ درست سن پر آ چکی ہے حکومتی اقدامات کے نتیجے میں معاشی آداد و شمار حاصل آفزاں ہیں مختلف اسکیموں کے ذریعے لوگوں کو ریلیف پر آہم کیا جا رہا ہے وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا بہت جل پوری پاکستانی قوم کا سر اقوام عالم کے سامنے پخر سے بلند ہوگا وزیر خارجہ شام عمد قریشی نے کہا ہے کہ میں نے افغان ہم منصف سے اپیل کی ہے کہ افغان ثفیر واپس بلانے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں ہمیں ایک دوسرے کو ادماد میں لینا ہے ہمارا مقصد افغانستان میں امن ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملتان میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شام عمد قریشی کا کہنا تھا کہ افغان ثفیر کی بیٹی کی تسلی کے مطابق ایف آئی آر درج کی گئی افغان ثفیر کی بیٹی جن ٹیکسیوں میں بیٹھی ان کے ڈرائیورز کے بیانات ریکارڈ کیے گئے سات سو گھنٹوں کی فوٹیج کا جائزہ لیا گیا اور دو سو پچاس کے قریب افراد سے شفا فوج گچ کی گئی اب ہم نتیجے کے قریب تک پہنچ چکے ہیں حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے اغوان ثفیر اور ان کی صاحب زادی کا تابندرکار ہے ہماری درخواست ہے کہ وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر آئیں اور ہمیں فون ڈیٹا تک رسائی دی جائے اس حوالے سے ہم کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتے ہم نہیں چاہتے اس معاملے کو پروپاگینڈا کے لیے استعمال کیا جائے داسو ڈیم پر کام بند ہونے کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کے دشمن افواہیں پھیلاتے ہیں ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ سی پیک کو متاثر کیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوگا داسو ڈیم واقع کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے دونوں ملکوں کی تفتیشی ٹیمیں مشترکہ طور پر کام کر رہی ہیں ہم ان قوتوں کو بین اکاب کریں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو پاکستان اور چین مل کر ان کے ازائن کو خاخ میں ملائیں گے وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی جیلوں سے 63 پاکستانیوں کی رہائی پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں انہوں نے وزیر آزم کی درخواست پر پاکستانیوں کو رہا کیا ہے ان قریب سعودی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اغوانستان میں آمن کے بین الاقوامی ایجنڈے میں رکھنا ڈال رہا ہے ہم نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والے ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات کی ہے کہ وہ بھارت کو سمجھائیں کہ وہ علاقائی مفادات کی خاطر پوری دنیا کے آمن کو دعو پر نہ لگائے بھارت کا منفی رویہ خطے کے استحکام دیشن کی جا رہی ہیں اسرائیل اور بھارت ہمارے خلاف ہائبرڈ وارڈ چلا رہے ہیں اور اس لڑائی میں اصل ہتیار میڈیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مریم نواز کشمیر میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہی ہیں راولپنڈی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل اور بھارت ہمارے خلاف ہائبرڈ وارڈ چلا رہے ہیں اس لڑائی میں اصل ہتیار میڈیا ہے اغوان سفیر کی بیٹی ہماری بھی بیٹی ہے چند گھنٹوں میں کوئی لڑکی چار ٹیکسیاں بدلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں امن و آمان کا مسئلہ نہیں لڑکی نے جتنی ٹیکسیاں بدلیں ان کے ڈرائیور ہمارے پاس ہیں یہ اغوان نہیں گمشدگی کا معاملہ ہے کیونکہ جو اغوہ کرتا ہے وہ مطالبات کرتا ہے ہمیں اغوہ کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہماری تحقیقات کے مطابق کسی ٹیکسی میں کوئی بندہ نہیں بیٹھا اغوان سفیر کی فاملی پاکستان آ کر کیس لڑے اور ملزمان شنہ کریں داسو ڈیم کے ملازمین کی بس کے حادثے کے حوالے سے شیخ رشید احمد نے کہا کہ داسو واقع کی آلہ سطح پر تحقیقات ہو رہی ہیں اس واقع سے مطالق وزارت خارجہ ہی بہتر بتا سکتی ہے اس حوالے سے چینی سفارت خانے اور دفتر خارجہ مل کر بیان جاری کریں گے وزیر اعظم نے تمام سیکیورٹی انتظامات درست کرنے کی ہدایت کی ہے شیخ رشید نے کہا کہ مریم نواز کشمیر میں غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہی ہیں وہ جو زبان استعمال کر رہی ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہے وزیر اعلی سن مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ اچھی بات ہے کہ عید کے بعد وزیر اعظم سن آئے وزیر اعظم بننے کے بعد وہ سن میں آج تک ایک رات بھی نہیں رکے مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان سن میں کس کے ساتھ اتحاد کرنے آ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سہمن میں اپنی رہائش کا پر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلی سن مراد علی شاہ نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ عید کے بعد وزیر اعظم سن آئے وزیر اعظم بننے کے بعد وہ سن میں آج تک ایک رات بھی نہ رکے سن کے لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہے مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان سن میں کس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں سن میں پیپلز پارٹی کی مخاصفت میں کئی اتحاد آئے اور کئی گئے لیکن سن کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہوتا ہے مراد علی شاہ نے کہا کہ مرتضی وحاب کی بطور ایڈمنیسٹریٹر کراچی تائیناتی حکومت سن کا اختیار ہے گورنر سن سمیت پی ٹی آئی کو ایڈمنیسٹریٹر کی تقرری پر اعتراض کا حق نہیں یہ میرا حق نہیں کہ اعتراض کروں خیبر پختون خواہ میں فلا شخص وزیر کیوں ہیں پیپلز پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جس کا جو اختیار ہے وہ استعمال کرے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق سمجھتے ہوئے اپنا اعتراض کریں پاکستان کے نامور صحافی عارف نظامی کے انتقال پر صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی وزیر آدم عمران خان سمیت ملکی اعلیٰ ترین سیاسی قیادت نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان کے معروف صحافی عارف نظامی لاہور کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے وہ کچھ عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے دو ہفتوں قبل طبیعت بگڑنے پر انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ وفات پا گئے عارف نظامی کا شماع ملک کے نامور صحافیوں میں ہوتا تھا وہ دو ہزار تیرہ میں نگرہ وفاقی وزیر اطلاعات کے عہدے پر بھی فائز رہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر آدم عمران خان سمیت ملکی آلہ ترین سیاسی قیادت نے عارف نظامی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے صدر عارف الوی نے عارف نظامی کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ مرہوم کی صحافت کے شعبے میں گرہ قدر خدمات کو یاد رکھا جائے گا وزیر آدم عمران خان نے بھی عارف نظامی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے عارف نظامی کی رہلت تر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ تحریک پاکستان میں عارف نظامی کے والد میرے دادا اور تایا ہم سفر تھے ان کی رہلت کا سن کر دل بجھ گیا مدید خبرے بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد